آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک امیزن چینل شیئر کرنا چاہتا ہوں ورڈ آف فورڈ سٹوری کیا کمال کا یہ کام کر رہی ہے یہ لڑکی سپر کائنڈ آف فورڈ سٹوری آپ کو سننے کو ملتی ہے اس چینل میں تو ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو چیک کرو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو پسند آئے تو ڈیفنیٹی لائک اور شیئر ضرور کرنا اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ اسیز میو سیم اور میں آپ سب کو اپنے چینل پر اور اپنے ویڈیو میں ویڈیو میں بیلکم کرتا ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں گلاس سکن کے بارے میں کورین گلاس سکن کے بارے میں کورین جو لوگ ہے ان کی سکن بہت ہی زیادہ کلین ہوتی ہے ان کی سکن پر کوئی بھی ڈارک سپورٹس نظر نہیں آتے میرے فیس پر یہ مائنر سے دو اور یہ اکرہ گئے یہ مطلب ریسینلی میں نے کچھ وائیرمن سی کا غلط ڈیوز کیا تھا اس کی وجہ سے یہ پیمپل ہے اور اس کے نشانات ہے آہستہ آہستہ یہ انشاءاللہ ہتم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں بات کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کورین سکن کے بارے میں کورین سکن کیسے ہوتی ہے بلکل سوفٹ بلکل سوفٹ سے کورین لوگوں کی سکن ہوتی ہے ہم کی سکن پر کوئی بھی داگ دبانی ہوتا اور وہ اس کی سکن پر شائن بہت زیادہ ہوتی ہے تو آج میں اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ ایسی سکن کیسے اچھیو کر سکتے ہو گھر پہ ہی بہت ہی سمپل ریمیڈیز کے ساتھ بلکل آسان ریمیڈیز کے ساتھ بلکل سمپل جو کہ آپ کو بہت زیادہ پیسے نہ لگانے پڑے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو تو ویڈیو سٹارٹ کروں اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گا میری چینل پر آنے والے جو نئے ویڈز ہیں پہلے وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میں اپنی چینل پر جب بھی کوئی نئی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نفکیشن آپ کو ملتا رہے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ مور ٹائم لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو یہ روٹین جو میں آپ لوگوں کو آج شیئر کرنے لگا ہوں اپنے بارہ سے پندرہ دن ریگولر کرنا ہے اور یوز کرنے کے بعد جب آپ کو اس کے ریزلٹس ملے تو آپ لوگوں نے مجھے کومینٹ سیکشن میں آکے بتانا ضرور ہے کیا آپ کو ریزلٹس ملے کے نہیں ملے نہ ملے تو آپ میرا چینل انسبسکرائب کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ میں گرنٹی دے رہا ہوں لوگوں کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں تیار کرنا ہے کلینزر کلینزر تیار کرنے کے لیے دودھ سے اچھا کوئی بھی کلینزنگ پروڈکٹ نہیں ہوتا اگر آپ کو دودھ سوٹ نہیں کرتا تو آپ سمپل ایلویڈا جیل بھی use کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر دودھ آپ کو سوٹ کر جاتا ہے تو کیا آپ نے کرنا ہے ایلویڈا جیل اور دودھ کو مکس کرنا ہے ایک چمچ دودھ اور ایک چمچ ایلویڈا جیل اے آدھا چمچ سوری آدھا چمچ ایلویڈا جیل ان کو اچھے سے لوگ مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس اسم کی کنسسٹنسی میں آ جائے گا اس کو آپ نے اسے اپنے فیس کو کلینزنگ کرنا ہے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو فیس پر مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ہاتھ پہ کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ کھل ریڈی کر لیا ہوا تھا تو میں نے یہ صبح کر لیا ہوتا اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی یہ صرف ہاتھ پہ کر کے دکھا رہا ہوں دیکھ سکتے ہو ہاتھ پہ شائن کس طرح سے ہے تو آپ نے یہ صبح اٹھ کے ساتھ یہ لازمی کرنے اور آت کو سوتے وقت یہ لازمی کرنے آپ دن میں دو ٹائم بھی کر لوگے کوئی مسئلہ نہیں کلینزنگ کیا کرتے ہیں آپ کے فیس سے ڈسٹ آئل پولیوشن ان سب چیزوں کو نکال لیتے ہیں اور کلینزنگ کے لیے دودھ سے اچھا کوئی بھی اگریڈیٹ نہیں ہے تو اس میں کدرتی بہت زیادہ کلینزنگ پہی جاتی ہے ٹھیک ہے جو ہمارا سیکنڈ سٹپ ہوگا وہ ہے ہوگا وہ ہے سیرم سیرم آپ نے تیار کرنا ہے کوڑیون جو لوگ ہیں ان کی روٹین میں سیرم مست ایڈ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی سیرم تیار کرنا ہے سیرم آپ اس کو دو طرح سے بنا سکتے دو کنسسٹینسی میں رکھ سکتے جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں سب سے پہلے تو سیرم بنانے کے لیے دو ہمیں امپورٹنٹ جیل سب سے پہلے ہمیں چاہیے ککمبر جیل دن ہمیں چاہیے ایلوویڈا جیل تو یہ دونوں جیل آپ لوگوں کے پاس مست ہونی چاہیے گھڑ میں ٹھیک ہے ایلوویڈا جیل اور ایک چاہیے ککمبر جیل چار چمچ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں کس کے روز وارٹر کے ارکے گلاب انسار کی دکان سے آپ کو ایزی نہیں مل جاتا ہے پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک وائٹیمن ای کا کیٹسل ایلوویڈا جیل دن میں یوز کرنے جا رہا ہوں اس میں ککمبر جیل ککمبر جیل بھی مست ہے ایلوویڈا جیل ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اسی مقدار میں ایلوویڈا جیل کو بھی اس میں ایڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے سکن کے لیے ہماری سکن کو ہیل کرنے کے لیے ہماری سکن کو دوبارہ لائک ریبائیو کرنے کے لیے ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے بہت ہی زبردست یہ ایک سیرم ہے دین ہمیں چاہیے وائٹیمن ای کا ایک کیپسل دیکھا آئے تو جم کیسے گیا بھئی یہ تین چمچ روز وارٹر کے سوڑی ایک ایک گلاب جس کو بھولتے ہیں ایک اچھ اس شکل میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو وائٹیمن ای کا کیپسل اگر سپر ڈرائی قسم کی سکن ہے تو آپ نے یہ دو ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ سیرم کی کنسسٹنسی میں آ جائے گا اگر آپ اس کو سپری فارم میں بنانا چاہ رہے ہو تو پھر آپ دست چمچ روز وارٹر کے ایڈ کر دو تو یہ سپری فارم میں ہو جائے گا اب یہ دیبینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے سپری فارم میں لینا ہے مطبع سپری والی بوٹر میں ڈال کے یوز کرنا چاہتے ہو یا پھر ویسے تھوڑی سی کریم فارم میں ہوگی فنگر پہ لے کے آپ اس کو لگا لو یہ دیبینڈ آپ پہ کرتا ہے تو یہ سرم یوز کیسے کرنا ہے جب بھی آپ فیز دو دن میں دو بار بھی یوز کر سکتے ہو جب بھی فیز دو اس کے بعد آپ نے یہ سرم فیز پہ لگا لینا تین سے چار گھنٹے ایزی لی لگا رہے تھا یہ آپ کے فیز پہ تو آپ نے اس کو اس طرح سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے بارا دن آپ نے اس کو یوز کرنا ہے امیزنگ ریزرلز تو بارا دن آپ نے یہ ریگولر یوز کرنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا سرم بنانے کا میں نے تریقہ آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے ہمارا سیکنڈ سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا اب مین باریاتی ہے نائٹ کریم روٹین میں آپ شیئر کرنے لگا اپنے دودھ کی کلنز کرنے یا پھر سیمپل ایلوویڈا جیل لے 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 کو سوٹ کرتا ہے تو اب بناتے ہے نائٹ کریم بنانے کا طریقہ بلکل آسان ہے ایک چھمچ لی لے 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 وائٹیمن ا کے دو کیپسول ٹھیک ہے تو وائٹیمن ا کے دو کیپسول آپ جب ایڈ کرو گے تو اس کو اچھے س مکس کرو گے تو جب آپ مکس کرو گے تو آپ دیکھ گے کہ یہ اپنی کنسسٹینسی چینج کرے گا کچھ اس پام میں آجائے آپ دیکھ سکتے ہو کہ پوری چینج ہو جائے گی جائیسے یہ مطلب پوائل کلر شیئر میں آجائے گا کائنڈ آف ٹرانسپارٹ شیئر لیکن بہت ہی زبردست ہے کریم آپ رات کو سوٹے وقت لگانی ہے سوٹے وقت آپ لگا سکتے ہو سوٹے وقت جب لگاؤ تو صبح اپنا فیز دیں سوٹے وقت اپنے اپلائی کر لینا ہے رات کو سوٹے وقت اپلائی کر لوگ سوٹے اپلائی ریزلٹس نظر آرہے ہوں گے تین سے چار دن کے ریزلٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے بارا دن کے اندر آپ سکن کا تیکسٹر بہت جیدہ امپروو ہو چکا ہو گا بہت اچھے ریزلٹس آپ کو ملنا شروع ہو چکے ہوں ٹھیک ہے اس کو یوز کون کر سکتے پندرہ سال سے عمر کوئی بھی اس کو یوز کر سیرم کو اور کریم کو فریج میں رکھ سکتے ہو سیرم لگا کے دھوپ میں بھی جا سکتے ہو یہ ککمبر جیل ہے جو سن ٹین کو ہتم کرتے ہماری گرمی میں جلتی سلگتی سکن پر فائیٹ بر گیٹ کی طرح کام کرتے ہے تو کافی اچھ یہ سرم ہے آپ لگا کے دھوپ میں بھی جانا چاہو تو جا سکتے ہو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو ساری ریٹیئر میں نے